الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین ہماری کائنات کو بنانے والا اسے مختلف رنگوں سے سجانے والا اپنی مخلوق میں رشت تقسیم کرنے والا اپنے بندوں کی حاجتیں پوری فرمانے والا مریضوں کو شفاہ دینے والا اور گناہگاروں کی توبہ قبول فرمانے والا اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے جس وقت اس کے بندے مل کر اسے یاد کرتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں ناظرین مسلمان رب تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اسے دنیا کی اس مختصر زندگی میں اپنے پاک پروردگار کو یاد کرنے کی توفیق اور سعادت عطا کی جاتی ہے جبکہ کافر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود بھی بھلا بیٹھے ہیں اسلام کے عقامات پر عمل کرنے کے بجائے دنیا کی موج مستی میں گم ہو جانے کو کامیابی سمجھتے ہیں اور اسی میں سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ دلوں کا سکون تو صرف اللہ ہی کی یاد میں ہے یاد رکھیں شیطان ہمارا خلا دشمن ہے اس کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل رہے اس کے عقامات کو نہ سیکھیں بلکہ دنیا کے کاموں میں مصروف ہو کر اپنی آخرت کو بھول جائے لیکن جلے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے تو دنیا کے کام اور اس کی رنگینیاں اسے بہکا نہیں سکتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شیطان کے ہر مقرب فریب سے محفوظ فرمائے آمین بجائے نمی جامین صلی اللہ علیہ وسلم